کیلشیم ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھتی ہے لیکن یہ وہ واحد چیز نہیں ہے جو صرف اور صرف ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کا راز ہے مضبوط ہڈیوں کا راز متوازن غزیں ہے متوازن غزیں کھا کر آپ کیلشیم سپلیمنٹس کی نسبت انتہائی اچھے سے آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو کچھ ایسی ہی غزاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو ہڈیوں کو مضبوط بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہماری جسم کو بہت فائدہ دیتی ہیں ہیلتھ ہیکس کی ویڈیوز میں ایک مردمہ پھر خوشان بھی زیتون کا تیل مضبوط ہڈیوں کے لیے ایک انتہائی اہم غزہ ہے یہ دل کی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے لیکن ابھی حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ ہڈیوں کو بھی طاقت دیتا ہے اور انہیں مضبوط بھی بناتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی خاصیتیں ہوتی ہیں جو آسٹیو فورسز کو کم کرتی ہیں آپ دن بھر جتنی مرضی کیلشیم لے لیں لیکن اگر آپ کا جسم ویٹیمن ڈی ایبزورب نہیں کر رہا یا پھر آپ کے جسم میں ویٹیمن ڈی کی کمی ہے تو پھر آپ کے جسم میں موجود اس کیلشیم کا کوئی فائدہ نہیں کیلشیم آپ کو اسی وقت فائدہ دے سکتا ہے جب آپ کے جسم کو اس کے ساتھ ساتھ ویٹیمن ڈی بھی مل رہا ہو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق زیادہ تر بالک لوگوں کو ہر روز تقریباً دس مایکرو گرام ویٹیمن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک بہت چھوٹی سی مقدار ہے لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اور ان کے جسم میں ویٹیمن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ ویٹیمن سیلمن مچھلی میں تقریباً دس مایکرو گرام کے برابر موجود ہوتا ہے مطر پروٹین سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ ایک انتہائی آسان اور سستہ ترین طریقہ ہے کہ آپ کے جسم میں کیلشیم کی مگلار کو بڑھایا جائے مطر کے دانوں پر کی گئی آج تک کی تمام ریسرچ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مطر یعنی دودھ اور دہی کا ایک بہترین آلٹرنیٹو ہے اور پھر خاص کر ان لوگوں کے لیے جن کو سگر ہے یا پھر وہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں ان لوگ کے لیے مطر ایک بہترین غزائی اقزاء ہے کیلے کی افادیت کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کرنے کے لیے اکثر یہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ پوٹیشیم سے بھری ہوئی سونے کی کان ہے لیکن ہم جب ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے کھانے کی چیزوں کی فیرش بناتے ہیں تو ان میں اکثر ہم کیلے کو شامل ہی نہیں کرتے جبکہ پوٹیشیم سے بھرپور غزائیں ہڈیوں کی سہت کے لیے بہت ضروری ہیں اس لیے اگر آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہے یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں تو کیلے کو اپنی روز مرہ کی غزاؤں میں ضرور شامل کریں گریدار میوے سہتمند چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور بہی دیرون کے لوگوں کی غزا کا یہ ایک اہم حصہ ہے حالانکہ ابھی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایلتھ کی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گریدار میوے سہتمند ہڈیوں کیلئے بہت ضروری ہیں اس لیے گریدار میوے کو اپنے غزاؤں میں شامل کریں آپ جلد ہی اپنے جسم میں ایک نمائیہ تبدیلی محسوس کریں گی کیونکہ گریدار میوے صرف ہڈیوں کو ہی نہیں بلکہ آپ کے پورے جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں دنیا کا ہر ڈائیٹیشن آپ کو تقریباً یہی مشورہ دے گا کہ سبز کو اپنا پسندیدہ رنگ بنا رہے سبز سے مراد سبزیاں ہے سبزیاں یعنی کہ سلاد وغیرہ اور ابلی ہوئی سبزیاں سلاد اور ابلی ہوئی سبزیاں وائٹیمن کے سے بھری ہوئے دیا اور اس کے علاوہ پھر سبز پتیوں والی سبزیاں ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں انتہائی اہم کردار اڑا کرتی ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ بھوٹ کے بارے میں بھوٹ جاتے ہیں اور بعض وقت ہم دوسرے بہت سے پاورڈر وغیرہ کی مقرار کو اپنی روز مارا کی غزاؤں میں بڑھا دیتے ہیں جو کہ مسنوی طور پر تیار کی جاتی ہیں اور ان کے فائدہ ہونے کے ساتھ سچ کچھ سائی ڈیفیکٹس بھی ہیں لیکن یہ ایک ایسی قدرتی چیز ہے جو آپ کے جسم کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور نہ صرف آپ کی ہڈیوں کو بلکہ آپ کے جسم کے تمام حصوں کو علیدہ علیدہ فائدہ پہنچاتی ہے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے لیکن ہماری نوع عمری میں بھی ہڈیاں بننا بند نہیں ہوتی یعنی اس وقت جب ہم 20 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہماری ہڈیوں کی کسافت میں اور ہمارے ہڈیوں کی میس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم کافی مقدار میں ایسی غزائی اجزائیں استعمال کریں جن میں کیلشیم وائٹیمنڈی اور اس طرح کے منرلز وغیرہ موجود ہیں آپ عمر کے کسی بھی حصے میں کونہ ہو لیکن ہمیشہ کوشش کریں کہ متوازن غزائیں کھائیں اس سے نہ صرف آپ کی ہڈیاں بلکہ آپ کا پورا جسم مضبوط رہے گا امید ہے آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے بل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے